اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ملک میں اس وقت ایک جو فضا چل رہی ہے اور ایک ایسی مضموم سازش کے تحت ایک ہوا بنائی گئی ہے اور ایک مسئلے کا پورے ملک کے اندر ہوا کھڑا کیا گیا ہے اور وہ مسئلہ ہے ٹریپل طلاق ٹریپل طلاق کو آج کی تاریخ میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا میڈیا والوں نے اور اس فرقہ واریت سے بھرپوری سرکار نے یعنی ایسا مسئلہ بنا دیا کہ کسانوں کی خودکشی پیچھے چلی گئی لوگوں کی بھکمری لوگوں کی بے روزگاری نوڈ بندی جی ایس ڈی فوجیوں کا مرنا یہ ساری کی ساری چیزیں پیٹ کے پیچھے دال دی گئی اور ایسا لگ رہا ہے پورے ملک میں ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی مسئلہ بچا ہے وہ ہے ٹریپل طلاق اور ٹریپل طلاق ٹریپل طلاق کے نام پہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ وہ شخص پورے ملک میں چلا رہا ہے جو بچارہ خود کبھی جس نے خود اپنی بیوی کا کبھی حق نہیں دیا آج میں اسی وشے پر آپ کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو کچھ ہوا جیسا ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے ٹریپل طلاق شریعت کے اندر چاہے کسی بھی مسلک سے ہو چاہے وہ دیوبندی فرقہ ہو چاہے وہ مریل بھی فرقہ ہو چاہے وہ حنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو ہمبلی ہو بہجمع امت ٹریپل طلاق یہ شریعت کے اندر یہ ٹریپل طلاق دینے سے ٹریپل طلاق واقع ہو جاتی ہے اس میں کوئی دو رائنے کوئی شکلی اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کا کس طریقے سے پولٹیکل یوز کیا گیا اور پولٹیکل کس طریقے سے اس کو بھنایا گیا اور ان کی وجوہات کیا تھی اس کا سب سے بڑا وجہ جو بنی وہ ہمارے اپنی کچھ بہنیں بنی جو میں کچھ دن پہلے کی بات ہے میں ہندوستان کے ایک نامور وکیل کے ساتھ بیٹھا تھا ہماری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی باتچیت ہو رہی تھی تو میری ان سے کافی اس پہ بحث بھی باتچیت ہوئی کہ ٹریپل طلاق کیا ہے شریعت میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اجماع امت میں کیا ہے قیاس میں کیا ہے کافی میں نے تفصیل سے ان سے بحث کی آخر میں جا کر انہوں نے مجھے ایک لفظ یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ کی سب باتیں برابر ہو سکتی ہے لیکن یہ مسئلہ کوٹ میں آیا کیسے ایک مسئلہ کوٹ میں گورمنٹ تو آپ کے پاس نہیں گئی تھی آپ کے ہی کچھ لوگ آئے یعنی آپ کے اپنے لوگ اس وقت شریعت سے مطمئن نہیں ہیں وہ شریعت پر اتفاق نہیں رکھتے سیٹسفائیڈ نہیں رکھتے تب ہی تو وہ کوٹ میں آئے کوٹ کو انڈیفرنس کیوں کرنا پڑا یا گورمنٹ کو قانون کیوں لانا پڑا تو ہم کسی اور کو کیا بلیم کریں ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا بلیم کریں ہم کسی وقتیگت کسی سنسطہ کو یا کسی کو کیا بلیم کریں ہم کو اگر بلیم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دامن کے اندر ہم کو جھاکنا ہو کہ اس مسئلے کو اگر مسئلہ بنایا ہم نے بنایا ایزا پولیٹیکل لیڈر ایزا مفتی مجھے کئی ٹی وی چینل والوں نے اپروچ کیا کہ آپ آئیں اس مسئلے پر بات کریں وی دیبیٹ میں شامل ہونا ہے میں نے صاف منع کر دیا یہ ٹی وی دیبیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہماری مسجدوں کا ہے ہمارے مدرسوں کا ہے ہمارے خانکاؤں کا ہے اگر اس مسئلے میں کوئی بات کرنی بھی ہے کسی ویشیف اگر اختلاف ہے بھی تو ہم اسے اپنے علماء کے پاس لے جائیں گے اپنے خانکاؤں میں لے جائیں گے ہم اسے ٹی وی دیبیٹ پر نہیں لے جائیں گے ٹی وی والے کون ہوتے کہ ہماری شریعت کے معاملے میں وہ فیصلہ کریں اللہ ہم معاف کرے کہ ہمارے بھی کچھ نا سمجھ اور کم اقل ایسے لوگ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں جن کو بہت ہی میں کہتا ہوں نا کہ بہت نمرتا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جن کو پانچ کلمیں بھی اگر ان سے پوچھے جائیں تو پانچ کلمیں بھی وہ نہیں پڑھ کر بتا سکتے آپ کو صحیح سے اور وہ شریعت پر اور اسلام پر اور تین طلاق پر بیٹھ کر ٹی وی پہ ڈیویٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو اسلام کا آئیڈیل مانتے اور اسلام کا ریپیزنٹیٹو مانتے یہ ہماری کمزوری ہے آپ شریعت ظالم کیسے کہہ سکتے ہو لیکن شریعت نے طلاق دینے کے لیے ایک راستہ رکھا کیا راستہ رکھا کہ بھی اگر طلاق دینا ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو پہلے گھر کے بڑوں کو بٹھائیں گھر کے بڑے نہیں سمجھ سکتے سمجھا سکتے تو بستر الگ کر دیں بستر الگ کر دیں پھر آخر میں تھوڑی تنبی کریں پھر آخری درجہ میں کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک صحیح صورتحال کے کوئی پاکی کے وقت میں ایک طلاق دیں یہ شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بتلایا میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ بھی صبح میں یہ دوائی کھانی ہے دوپر میں یہ کھانی ہے اور رات میں یہ کھانی ہے آپ کو تین ڈوز دیئے گئے اب وہ تین ڈوز اگر کوئی آدمی ایک ہی وقت میں لے لے اور اوورڈوز ہونی کی وجہ سے مر جائے تو کیا ڈاکٹر ظالم ہوا شریعت نے تو طلاق کے دینے کا طریقہ بتلایا کہ بھئی اس وقت میں ایک دینی پھر دو دینی پھر تین دینی اگر کوئی تینوں ڈوز ایک ساتھ میں دے دیا تو وہ خود ظالم ہوا شریعت کیسے ظالم ہوئی انہوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ جو اس مسئلے کو کوٹ میں لے گئی یا جو اس مسئلے کو دوسروں کے سامنے لے گئی ہمارے مسئلے تھے ہم اس کو اپنے دارالفتہ میں دارالقضا میں بیٹھ کر حل کر سکتے تھے اور دوسرا وہ کہتے ہیں ناہنجار لوگ بغیر پڑے لکھے لوگ جن کو کوئی معلوم نہیں میں نے کہا نا جن پانچ کلمیں نہیں بتا سکتے ہو کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو پانچ کلمیں بچارے وہ آپ کو صحیح سے ان کا تلافظ نہیں کر سکتے بتا سکتے وہ ٹی وی بھی بیٹھ کے انہوں نے اس مسئلے کو مسئلہ بنایا اور سب سے بڑا مسئلہ ایک سوچ ہے وہ فرقہ واریت کی سوچ ہے جس نے اس ملک کو بانٹنے کا ارادہ کر لیا ہے ہندو راشتر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس سوچ نے اس مسئلے کو بڑایا اگر تین طلاق میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ ان لوگوں پر بھی قانون بنائیے نا اگر آپ تین طلاق دینے والوں کو تین سال جیل دینا چاہتے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی شادی کی شادی کرنے کے بعد کئی سالوں سے بیوی کو چھوڑ دیا بیوی کو اپنایا بھی نہیں اس کا حق بھی نہیں دیا تو ان کو بھی جیل میں بیجو کئی بیوائیں جو ہے رندہ وند میں بیٹھی ہوئی ہے ہاں ان کو چھوڑنے والے اور ان کو گھر سے نکالنے والوں کو بھی آپ جیل میں بیجو عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں زکیہ جعفری کیا عورت نہیں ہے روحیت ویمولا کی ماں کیا عورت نہیں ہے وہ نجیب کی ماں کیا عورت نہیں ہے کہ یہ پی ایم ہمارے پردان مندری کی بیوی کیا عورت نہیں ہے ان لاکھوں عورتوں کا کیا ایک منصوبہ بن سازش کے تحت طلاق کے مسئلے کو اتنا بڑا ملکی مسئلہ بنایا گیا اور عجلت کے ساتھ جلدی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا عموماً یہ ہوتا ہے کئی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا منانی کرتا ہوں سپریم کورٹ کا آدھر کرتا ہوں سپریم کورٹ نے قانون بنانے کے لئے کہا بلکل مانتا ہوں لیکن کئی ایسے قانون ہیں جس کے لئے سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دیئے لیکن سرکار نے ابھی تک اس کے لئے بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا کیا جلدی تھی یہ بل اتنے جلدی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لئے اس کے پیچھے کیا سازی شرچی جا رہی تھی اس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ کیا ہی قانون ہے اچھا پارلیمنٹ میں بل ہونے کے بعد ابھی ہم بھی ایوان میں کام کرتے ہیں جب کوئی بل آتا ہے تو اس پر کئی دنوں تک بحث چلتی ہے بعض مرتبہ کئی بل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے جی ایسٹی کا بل ہے تین سال تک چلا تین سال کے بعد پاس ہوا یہ کیا بات ہے کہ آج ہی بل آیا اور آج ہی ایسی اجلت تھی موڈی سرکار کو ایسی جلدی لگی تھی کہ اتنا سنسٹیو مسئلہ اس کو ایک ہی دن میں پارلیمنٹ میں پیش بھی کر دیا دو چار لوگوں نے اس پر بحث بھی کر دی اور وہ پارلیمنٹ میں پاس ہو کر بھی چلا گیا اگر اس پر بحث کرنی تھی اگر اس پر وچار کرنا تھا بل لانا تھا تو اس کے اوپر وچار لوگوں کو بات رکھنے کا موقع دیا جاتا بل پارلیمنٹ میں بحث میں موجود ہوتا کم از کم ایک مہینہ چلتا دس دن چلتا پندرہ دن چلتا ہاں ایک دن میں قانون بنانے کی کیا ضرورت تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک سازش کے تحت اس کے اوپر اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھ پر کافی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں ہم لوگوں پر کافی الزام لگے کہ نہیں کانگریس نے ساتھ نہیں دیا کانگریس کے جو نیتا ہیں کانگریس کو جو ریپیسنٹ کرنے والے ہیں ان کو کانگریس چھوڑ دینی چاہیے میں کانگریس کو جسٹیفائی کرنے نہیں آیا ہوں سب سے پہلے میں جس قوم کی سیاست کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس قوم کے سامنے جواب دے ہوں اپنے خدا کے بعد میں اگر میں کسی کے سامنے جواب دے ہوں تو اپنے قوم کے سامنے جواب دے ہوں لیکن ہر طرف کی بات سننا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک طرفہ فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائی جس نے ہم کو مسلمانوں کو مائنورٹیز کو اس ملک میں اتنے اختیارات دیئے جو دنیا کے کسی ملک میں اختیار نہیں ہے میں دنیا کے بیس بائیس ملک گھن چکا ہوں تمام اسلامی مسلمانوں کی جتنی حکومتیں ہیں خلیجی تقریباً سب کو سب دیکھ چکا ہوں جتنا اختیار مسلمان کو ہندوستان میں دیا گیا دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیا گیا اتنا اختیار دینے والی کونسی پارٹی ہے یہ کانسیٹویشن بنانے والی کونسی پارٹی ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی ایٹ جو ہمارے حقوق کی حفاظت کرتی ہے جس کے ماں تحتی میں مسلم پرسنلہ بوٹ کا ادارہ بنایا گیا مسلم پرسنلہ بوٹ کو اتنا طاقت دیا گیا آج آپ کانگریس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کانگریس نے ایک ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تو آپ یہ بھی تو دیکھیں ستر سال اگر شریعت کی حفاظت کی حفاظت تو اللہ نے کی لیکن ذریعہ تو کانگریس کو بنایا ستر سال سرکار میں تھے ستر سال آرٹیکل ٹوئنٹی فائی پہ کیوں نہیں انگلی اٹھائی یہ آپ کو لگتا ہے کہ تین دن اور تین مہینے کا مسئلہ ہے کہ تین مہینے میں بیجے پی نے تین طلاق کا مدہ بنایا اور سپریم کورٹ بھی گئے سپریم کورٹ سے آرڈر بھی لے آئے پارلیمنٹ میں بل بھی لے آئے پارلیمنٹ میں بل لا کے پاس بھی کر دیا یہ تین چار مہینے کے مسئلہ نہیں ہے یہ آر ایس ایس کا انیس سو بتیس کا ایجنڈا ہے اور پچھلے پچاس ستر سال سے آر ایس ایس اور فرقہ واریت کے ذہن رکھنے والی جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کرئے کہ ہندوستان میں ہندو راشتر نافذ کیا جائے اور ہندو راشتر کے لیے کوشش کی جائے اور کبھی وہ تین طلاق کے نام پہ کبھی یوگا کے نام پہ لیکن آج تک کوئی بھی لاغو نہیں کر پائے کیوں نہیں لاغو پر کر پائے کیونکہ کانگریس کا بنایا ہوا وہ سممیدھان تھا آرٹیکل ٹوئنٹی فائٹ ٹوئنٹی ایٹ تھا جو ان لوگوں کی نیتوں کے بیچ میں آڑے آ کے کھڑا تھا اتنے سالوں سے کانگریس نے اس کو روک رکھا تھا مسلم پرسنل لاغ ووٹ کو اتنا مضبوط اتنا شکشم ادارہ بنانے کا کام کانگریس نے کیا میں کانگریس کی طرف داری نہیں کروں میں آگے آپ سے کہوں گا کہ جو غلطی ووٹ نہ دے کر کانگریس نے کی ہے وہ حقیقت میں بہت بڑی غلطی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور جہاں پر جس لیبل پر اس کی آواز اٹھانی ہے جن لوگوں سے بات کرنی ہے اس کے لئے میں بات کر رہا ہوں آگے بھی کروں گا میں نے اوفیشلی تمام لوگوں کو جتنے بڑے ہمارے نیتا ہے چاہے راہل جی ہو چاہے سونیا میڈم ہو یا جو بھی ہو ہمارے بڑے نیتا ہو یا راج سبا میں گلام نبی آزاد ہو میں نے ان سے اس ہفتے اپوائنمنٹ کا وقت مانگا ہے میں ان کے پاس بھی جاؤں گا ان سے بھی یہ بات کہوں گا اپنی بات رکھوں گا لیکن یہ کہنا کہ صرف کانگریس ہی اس کی ذمہ دار ہے میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی ہے اگر کانگریس کے پینتالیس ایمپی ہے تو ممکہ بینر جی کے تھرٹی نائن تقریباً چالیس ایمپی ہے آپ ان کو بھی سیم کٹہرے میں کھڑا کریں سماجوادی کے بھی ایمپیز ہیں بہت سارے مسلمان تامن لانڈوں میں جیلالیتا کی پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے تقریباً 38-40 ایمپی ہے کوئی ان پر کوئی الزام کیوں نہیں لگا رہا اگر کانگریس نے ووٹ نہیں دیا بلکل غلط کیا کانگریس کو ووٹ دینا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے کہ صردی نویسی نے اکیلے پارلیمنٹ میں آماز اٹھا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اسد بھائی کی محنت کو میں ڈینائی نہیں کرتا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور حقیقت میں جس جذبے کے ساتھ جس لگن کے ساتھ صردی نویسی نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا قوم حقیقت میں ان کی مقروض ہو گئی ہے ہم ان کے حسان مند ہیں ان کے جذبات سے ہم انکار نہیں کر رہے ان کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کر رہے اس کا بدلہ اللہ ان کو ضرور دے گا اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ بھی صرف اسد بھائی نے کیا اچھا ایک بات آپ ٹیکنیکل چیز سمجھیں کہ جب تک پارلیمنٹ میں بل نہیں آیا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں جو بل آیا گیا وہ سپریم کورٹ کے آدیش پہ لائے گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ گورنمنٹ کو بل بناو اس لئے اسد بھائی نے بھی پارلیمنٹ کے اندر جو بل پر بحث کی وہ اس بل میں امینڈمنٹ کی گئی کہ ترمین کی جائے کہ یہ ہمارا سیکشن ہے یہ ہٹا دیا جائے تین سال کی سزا ہٹا دی جائے یا فنا نان نفقے کا انتظام کیا جائے تو ان کی جو تقریر آپ پوری کی پوری دیکھیں وہ امینڈمنٹ کی تھی بل کو رد کرنی کے لئے نہیں تھی کیونکہ بل کو رد کرنا اب کیا ہے کہ بل کو اگر رد کرنا ہے تو وہ راج سبا میں جائے گا وہاں رد ہو سکتا ہے اور وہاں اگر رد ہو وہاں بھی اگر پاس ہو گیا تو آخری ہم دوبارہ اس بل کی جو کمزور شقے ہیں جو کمزور پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کر جائے سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں ہم جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو عادیش دیا تھا بل بنانے کے لئے قانون بنانے کے لئے لیکن گورنمنٹ نے جو ہے سلنگڑا لولا قانون بنایا ہے اور اس لئے اس قانون کو رد کیا جائے تو لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی قانون ابھی پاس نہیں ہوا کانگریس کی ششمیتہ دیو ہے جو آسام سے چنکر آتی ہے آپ ان کی تقریر دیکھیں آج بھی یوٹیوب پہ ہیں جو انہوں نے ٹرپل طلاق پہ پارلیمنٹ میں کی آپ ان کی تقریر دیکھیں انہوں نے کتنی مضبوط باتیں اپنی طاقت سے انہوں نے وہاں پر رکھی اور امنمنٹ کی مانگ کی ایم آئی شاہنواز جو کیرلہ سے کانگریس کے ایم پی آتے ہیں انہوں نے اپنی بات مضبوط سے ایک ایک تقریر یوٹیوب پہ آج کی تاریخ میں موجود ہے دھرمی نریادو سماجوادی سے راجش رنجن راستی جنتہ دل سے ای ٹی محمد جو مسلم لیگ کے ہیں انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی اور امنمنٹ کی اس میں مانگ کی لیکن وہ تیکنیکل طور پہ بوٹنگ میں حصہ نہیں لیا میں بھی جانتا ہوں اس کو غلط ہے میں اس کو جسٹیپائی نہیں کر رہا لیکن حقیقت میں کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ کانگریس نے اس کا ویروت کیا کانگریس کی جو پولیسی ہے جو کانگریس جس پولیسی کے ساتھ جیتی ہے وہ پولیسی ہے اس سے پہلے بھی کئی مدے پارلیمنٹ میں آئے کانگریس نے سیدھے سیدھے اس چیز کو کہا کہ یہ یہ مسلمانوں کا آپس کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ مسلمان آپس میں حل کریں گے آپ کو لگتا ہے ٹپل طلاق پہلی مرتبہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مسئلے پارلیمنٹ میں آئے شاہ بانو کیس میں کیا ہوا تھا پوری دنیا کے خلاف جا کر راجو گاندی نے قانون بنایا پوری دنیا خلاف تھی کانگریس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ کانگریس صرف ہمارے حق میں فیصلہ کریں اور ہندووں میں ایک ہوا کڑا کر دیا گیا ہے کہ کانگریس جو ہے صرف مسلمانوں کے لئے اور یہ فلاں کے لئے ہے تو یہ کانگریس کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دونوں کو بیلنس کرنے میں کہیں نہ کہیں اس کا نام خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بھی خوش کرنا چاہتی ایک گھر میں چار آدمی رہتے ہیں چار بھائی رہتے ہیں تو آپس میں برطن ٹکراتے ہیں اتنا بڑا بشال ملک ہم جب چلا رہے ہیں جب کوئی پارٹی چلا رہی ہے ایسا ملک جہاں پر ہر دس کلومیٹر پر زبان بدلتی ہے ہر دس کلومیٹر پر تہذیب بدلتی ہے تو آپس میں برطن ٹکراتے ہیں میں کانگریس کو جسٹریفائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں غلطیاں ہوئی ہے اور غلطیاں ہو رہی ہے اور آگے بھی غلطیاں ہوگی غلطی اس سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے جو گھر پہ بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے نا کمنٹ پاس کرنے والوں سے غلطی نہیں ہوتی جو میدان میں اترتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے سیاسی فیصلے ہیں کچھ کمی بیشی کے ساتھ ہمیشہ کیے جاتے ہیں ہاں کانگریس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آباؤ اجداد کی جماعت ہے ہم کیوں چھوڑے اس پارٹی کو یہ ہمارے کانگریس بنانے والے ہمارے آباؤ اجداد ہے فرسٹ الیکٹر پریسیڈن آف کانگریس انڈینی نیشنل کانگریس مولانا بلکلام آزاد مولانا حسین احمد بندی بڑے بڑے دگج ہے ہم نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا تب جا کر ایسے کچھ لوگوں نے چڑی والوں جو یہاں پر گھس گئے اور انہوں نے اس پارٹی کا کبھڑا بنا دیا پہلے جواب دے جو ہے نا اپنے قوم کے لئے ہوں اپنے خدا کے بعد اس کے لئے اگر کوئی بات ہو تو آپ اس کو اچھے سے سمجھے میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے اوپر بھی اس وقت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کو ایک ناکارہ ادارہ کہا جا رہا ہے اور مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کو پتہ نہیں عجیب عجیب الفاظ سے نوازہ جا رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے بڑوں پر اعتماد کھو دے ہم کو اس موقع پر اپنے بڑوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہونا ہے جس طریقے سے چار کروڑ پچیس لاک لوگوں نے سائن کر کے سپریم کورٹ کو دیا تھا ابھی ہم کو آٹھ کروڑ لوگوں کو کھڑا کر کے دنیا کو دکھانا ہے نہیں آپ کا قانون غلط ہے باقی کسی کے قانون آنے اور قانون جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا ایمان یقین اللہ کی ذات پر ہے شریعت پر ہے جو شریعت کو مانتا تھا وہ قانون کے ساتھ بھی مانے گا اور جو شریعت کو مانتا تھا وہ قانون کے بغیر بھی مانے گا کسی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم سب دین کے شریعت کے خدا کے محتاج ہے اس کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے یقین کو مکمل کرے اپنے عامال کو مضبوط کرے اور انشاءاللہ کی مدد ضرور ضرور آئے گی اور جو ہم سے ہو سکتا ہے قوم کے رہنما کے طور پر ضرور بھی ضرور ہم کریں گے بہت بہت شکریہ دنیا وات جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ